السلام علیکم دوستو میں ہوں آفید اشفاق آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہو سبکتگین بادشاہ اپنی ایک بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا ایک مرتبہ اس کی دوسری بیویوں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی فلا بیوی سے زیادہ محبت رکھتے ہیں حالانکہ حسن میں ہم اس سے زیادہ ہے سمجھداری میں بھی ہم اس سے زیادہ ہے آخر اس میں کون سے اسی خاص بات ہے ہمیں تو اس کے اندر کچھ نظر نہیں آتا مگر آپ کی محبت کی نگاہیں جو اس پر اٹھتی ہے وہ کسی دوسری بیوی پر نہیں اٹھتی آخر اس کی کیا وجہ ہے بادشاہ نے کہا اچھا میں کبھی اس بات کا جواب دے دوں گا اس کے بعد اس کی بیویا یہ بات بھول گئی ایک دن سبکتگین اپنے گھر کے سیحن میں بیٹھ کر کہا بیٹھ کر کہا کہ آج میں بڑے اچھے مڑ میں ہوں اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ میں تم میں سے ہر ایک کو اچھے اچھے انعام سے نواز ہو وہ یہ بات سن کر خوش ہو گئی کہ آج ہمیں شاہی خزانے سے انعام ملے گا سیحن میں سونے چاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگا دئیے بادشاہ نے سب کو بلا کر کہا کہ اس سیحن میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان میں سے جس چیز پر جو بی 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 ہاتھ رکھ لے گی اس کو وہ چیز انعام کے طور پر دے دی جائے گی چنانچہ جس وقت میں اشارہ کرو تم دوڑ کر اپنی پسند کی چیز پر ہاتھ رکھ لینا بی بیہ تیار ہو گئی اور انہوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں پر نگاہ جمع لی کسی نے یاکود کے اوپر کسی نے ہیرے کے اوپر کسی نے سونے کے اوپر اور کسی نے چاندے کے اوپر بادشاہ نے اشارہ کیا تو بی بیوں نے دوڑ کر اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے لیکن وہ بی بی جس پر اس کی محبت کی خاص نظر رہتی تھی وہ اپنی جگہ کھڑی رہی جب سب نے دیکھا کہ ہم نے قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے ہے مگر اس نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا تو وہ دوسری بیویاں اس پر ہسنے لگی اور بادشاہ سے کہنے لگی بادشاہ سلامت ہم کہا کرتی تھی کہ یہ بے وقوف ہے اور اس کے اندر عقل کی کمی ہیں اور آج اس کی عقل کی کمی کھل کر سامنے آ گئی ہے یہ تو بس سوستی ہی رہی لہذا آج اس کے پلے کچھ نہیں آئے گا بادشاہ نے اس سے پوچھا اے اللہ کی بندی تو نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہ رکھا وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہی کہا ہے نہ کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ لے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی بادشاہ نے کہا ہا یہی تو میں نے کہا ہے اس نے یہ سنا تو آگے بڑھی اور بادشاہ کی کندے پر ہاتھ رکھ دیا وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت جب آپ میرے ہو گئے تو پھر سارا خزانہ میرا بن گیا بادشاہ نے اس کی یہ بات سن کر اپنی دوسری بیویوں سے کہا کہ دیکھو اس کی عیسیٰ کلمندی اور محبت کی وجہ سے میں اس کے ساتھ زیادہ محبت کرتا تھا اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا تو کمیڈ میں ضرور بتائیں